نمشکار دوستوں سواگت ہے ہمارا راسی فل دھام ہیٹیوب چنل میں دوستوں آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تولہ راسی فل کے بارے میں یہ دن تولہ راسی والوں کے لئے کیسا رہے گا کن کن چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا اور کن چیزوں سے ان کو سابدان رہنا ہوگا ان کی لب لائپ کیشی رہے گی کیریئر کیشا رہے گا بیجنس اور بیپار کیسا رہے گا اور سواست کی مہتپن جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے اور ساتھ میں بتائیں گے کہ آپ کا شوبرنگ اور شوبرنگ کیا ہے دوستوں ویڈیو کے انتہ میں ہم آپ کو ایک اپائی بتائیں گے جس سے آپ اپنے دن کو اچھا اور بہتر بنا شکے دوستوں آپ کی بیراسی تولہ ہے تو اس ویڈیو کو بالکل بھی مشنا کریں اور اسے انتہ تک جڑور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سکسکرائب کریں ساتھ میں نوٹیپیکیشن بیل کو دبا دیں جس سے سمیں سمیں پر ہمارے نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ رکے تو چلی دوستوں بات کرتے ہیں کیسا رہے گا تولہ راسی والوں کے لیے آج کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا آج آپ کے لیے پوجیٹیو رہنے والا ہے دوستوں کسی دھارمی بیچار دھارا والی بیکتی کے ساتھ آپ کا کچھ سمیں بھیتیت ہوگا جیوان اسطر کو اور ادھی بہتر بنانے کے لیے آپ کو سنکلب کریں گے جو کہ بھاگوان کے کرپا سے آپ بہت بڑی ترقی اور کئی پرکار کی کامیابی حاصل کریں گے بدیارتیاں کو اپنی پڑھائی سے سمندیک کی گئی مہنت کے لیے اوچیت پر نام ملیں گے تو اس تو پرپٹی سے سمندیک کو ایک سرکاری ڈیل ہو سکتی ہے آج کسی دھارمی اسطل پر جانے کا پروگرام بنے گا جس سے تن اور من دونوں پر بھولیت رہیں گے نئے کام کی سروعات کرنے میں پروابسالی بیکتی کا اوچیت سہی یوگ ملے گا تو آج کوئی بھی پلاننگ کرنے کے لیے بہترین دن ہے ابھی تک جو آپ نے اپنے کاری سیلی میں پریورتن سمندیک یوجنا بنائی تھی ان پر عمل کرنے کا اوچیت سمیں ہے گھر میں سمندیوں کا آگمن تتھا میل ملا گھر کے بطاورن کو شکھ نامہ بنائے گا اس سمیں خود کو ساویت کرنے کے لیے بہترین پرستیاں بنی لیے ہیں اپنے 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 اپلدیوں اور امیدوں سے سمندیت جو سپنے سجوئے تھے وہ کافی حد تک پوری ہونے والے ہیں پوری جوش اور مہنط سے اپنے کاریوں کے پرتی پریاست رہیں دوستہ اپا بھاوان کی کرپا سے اوازی سفل رہیں گے اب پریاست کرتے رہیں پچھلے کچھ سمیں سے اپنے اپنے ویکتیت کو نکھارنے کے لیے جو پریاس کیے ہیں اس کے سکارت میں پرنام سامنے آئیں گے دوسروں کے خود درد اور تکلیفے میں ان کے ساہتہ کرنا آپ کو شکون دے گا پریبار اور سماج میں بھی آپ کی چھوی نکھرے گی دوستہ گھر میں نجدی کی سمندی کے آگمن سے خوشی بھرا ماحول رہے گا تتھا بیسی ایس مدی پر ورطلہ بھی ہوگا آج دوہ پرواد پرسطیاں آپ کے لیے کوئی اپرتیاسیت اپلوپدی دینے والی ہے آپ کی کسی بھی مکھے سمسیاں کا حل بھی مل سکتا ہے دوستو چاروں طرف سے آپ کی بھاگوان کی کرپا بنی ہوئے ہیں آپ پریاسد رہے ہیں دوستو آپ کو آوازی سفلتا ملے گی کسی سماجی گتھوہ دھار میں سنسطہ کے پرتی آپ کا یوگدان آپ کو اپنے پہچان بنانے میں مدد کرے گا کسی پریباری مدی کے ویچار بھی مز بھی آپ کی اپستی ویسیش روپ سے مہتپون رہے گی بھوی سمندی نیویز کے لیے سمیں انکل ہے دوستو نیگیٹیو میں آپ اس سمیں گھر میں پیسے سمندی کسی بھی طرح کا لیند دین نہ کریں کیونکہ اس وجہ سے سمندہ میں کھٹاز بھی آ سکتی ہے گھر کے کسی سدرس کے ویوار کی وجہ سے چندہ رہ سکتی ہے یو آور کو اپنے کیریئر پر زیادہ دھیان دینے کی جررت ہے کوئی بھی نیویز سمندی فیصلہ بہت ہی سوچ بیچار کر کریں اتبا فیلال تال ہی دیں اپنے پرتیدیتیوں کی گھتیویدیوں کو نظر انداز نہ کریں آنا تھا آپ کسی پریشانے میں پڑھ سکتے ہیں یا سمیں بہت ہی چکنیا رہنے کا ہے دوستو اپنے گسے اور یگو پر کابو رکھیں اس میں بھائیوں کے ساتھ بھی کسی بات کو لے کر کچھ کہا سنی ہو سکتا ہے دوستو گسہ آدمی کو کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے وہ پیچھے کی اور دھکلتا ہے اس لئے دوستو گسے پر کابو رکھیں اب ہر کار میں ہر تریکی میں آگے بڑھنے کی شاموامنا ضرور رہے گی دوستو وہاں اتوہ گھر کی برامت کو لے کر بڑا کھرچہ سامنے آ سکتا ہے کسی پرواری سدسے کے بیوہت جیون میں چلری پریشانیاں کو لے کر چنٹا رہے گی حالکہ آپ کے سو جاپ سے پریشتیہ کافی حد تک سمان ہو جائے گی اس لئے آپ گھاورائے نہیں ہوشلہ رکھنے سے سبھی کام سفلتا پرمن ہو جائیں گے دوستو ڈرائیو کرتے سمیں ٹروفیق نیموں کا پورا دھیان رکھیں جراسی سابدانی آپ کو کانونی پچڑے میں فسا سکتی ہے یا سمیں بہت ہی دھیر اور سیم سے ویتیت کرنے کا ہے دوستو آئے کے ساتھ ساتھ ویکی بھی ستی بنی رہے گی بچہ پر کٹھو نیانترن نہ رکھ کے مطرت بہبار کریں اپنے کوئی بھی یوجنا کسی کے سمکھ شیئر نہ کریں یو آور گھومنے پھرنے میں اپنا شمیں بیتیت کر کے اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں گے دو پر بہت گریشتی کچھ بھی پریت ہوگی من میں کچھ نکارتماں بیچار اٹھ سکتے ہیں گھر کے کسی بجرگ کے سواسکہ ویسے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے یہ سمیں کسی بھی یاترہ کو کرنے کے لیے آنکل شمیں نہیں ہے دوستوں ویبسائی کام کاج کے ادھیکتہ بنی رہے گی بہنتو اچیت کارپرنالی اور سوجبو دورہ ادھیکتر کام سمیں پر نپڑ بھی جائے گا آپ کی کوئی یوجنا سفل ہوگی ستھان پریبرتن کے یوگ بن رہے ہیں جو کی لابدائک رہیں گے دوستوں بھاگوان کی کرپا سے آپ ویبسائی میں کوئی بھی پونجی لگائیں گے تو آپ کو عوضی سفلتہ ملیں گے اور کئی انتیاں کئی چمتکارے بھی حاصل کریں گے ویبسائی اسطح میں سودھار آئے گا مہتپون آرڈر مل سکتے ہیں کارچرت میں کسی پرکار کا پریبرتن کرنا بھی لا دائک رہے گا سرکاری نوکری میں ساہ کرمیوں کے ساتھ کچھ مدبیت جیسی اسطح بن رہی ہے جس کی وجہ سے اسطحیتی کچھ تناہ پورن رہے گی دوستوں پارٹنسی سمندھی ویبسائی میں ابھی کوئی بھی نیویش نہ کریں تتھا ورطمان اسطح پر ہی دھیان دیں کارچرت میں کچھ سودھار سمندھی کارے میں بہت ادھیک خرچہ ہو سکتا ہے پرنٹو آئے کے سروت میں بھی بڑھیں گے اس لئے آرثی سمسیاں نہیں آئے گی دوستوں اس میں ویبسائی سے سمندھی کچھ انوکل گریشتی بنی ہی ہے کارچرت میں لیے گے ٹھوس تتھا مہتپون نینے سفل رہے گے پورپٹی سے سمندھی ویبسائی میں کچھ دکتیں اٹھ سکتی ہے دوستوں ویبسائی پیمنٹ ملنے سے کچھ رہات ملے گی پیچھلے کچھ سمیے سے آرثیق دکتوں کی وجہ سے پروڈکشن کے جو کارے رکے ہوئے تھے ان میں گتی آئے گی نوکری پیسہ لوگوں کو افیسیل یاترہ کرنی پڑ سکتی ہے آپ کے کارچرت میں اسٹھاپ اور کرمچاریوں کو انساسن میں رکھنا جروری ہے بہتر آکی سبھی کام اپنے دیکھ ریک میں ہی کروائیں بیجنس کاموں میں کسی پرکار کا رشک لینے کے پریاشنا کریں نوکری پیسہ ویکتیوں کو کارے کے آدھکتہ کی وجہ سے آج بھی سمیہ دینا پڑ سکتا ہے اس میں کچھ چنوٹیاں بنی رہے گی ویبسائی میں پرتوان پرستے پر ہی دھیان دیں دوستہ بات کریں تو لولائب کی پریباری جنوں کے ساتھ منوجن سمندھی پروگرام بنیں گے تدہ گھر کا محول سکھد اور شکھنامہ بنا رہے گا گھر پریبار کی سکھ سانتی بنائے رکھنے میں آپ کا مہتپون یوگدان رہے گا ویہایوگ ویکتیوں کے لیے بھی خوش خبری مل شکتی ہے دوستہ پریباری محول شکھد اور محبسطیت بنا رہے گا پرہم سمندھ میں ایک دوسرے کی بھاونا کو شممان کریں دوستہ آپ کے سواست کو دیکھا جائے تو سواست اتنم رہے گا گھر کے کسی وارش سدس کے سواست کو لے کر چنٹا رہے گی اس میں لاپرویہ نہ کر کے تورند علاج کروائیں دوستہ اتیدی کام کی وجہ سے پیرو میں تھاکانوہ شوجن جیسی سمسیاں رہے گی اس لئے کام کے ساتھ ساتھ آرام بھی لینا جیروری ہے چلی اس لئے ہم بات کر لیتا آپ کی اوپائے کے بارے میں دوستہ سومبار کے دن اشنوان نیروت ہو کے سیم مندیر میں جائیں اور بھاگوان شیف کا جلشے ابھیشیک کریں اور انہیں کالے تل ارپیت کریں اس کے بعد مندیر میں کچھ دیر ترک بیٹھ کر منہی من اومنوہ شیفائی کا منتر جاب کریں اس سے دوستہ آپ کی سبھی منوکامنا پورن ہو جائیں گے اور بگڑتے بگڑتے کام بھی بننے لگیں گے دوستہ آپ کو کوئی بڑی پریشانی ہو یا پھر سادھی بیباہ نہیں لگ رہے ہو دوستہ بھولے نات کو دھتھورا اور دودھ دہی چینی گھی سہاد اور گننے کے رس سے سادھار پوروک ارپیت کریں ایسا کرنے سے بھی آپ کو سبھی پریشانی دور ہو جائیں گے اور سادھی بیباہ کا رشتہ تورنت آ جائیں گے دوستہ ہو سکے تو آج نندی بابا کو روٹی میں گھڑ ملا کے بھی کھلایں اس سے بھی آپ کو کوئی مہتپن کام بن جائیں گے دوستہ آپ بات کر لیتا آپ کا بھاگسالی رنگ اور بھاگسالی آنک کیا ہے دوستہ آپ کا بھاگسالی رنگ گلو ہے اور بھاگسالی آنک دو ہے دوستہ بھاگوان بھولے نات کا آسیرواد آپ کو پرابت ہو سچے دلشے کومنٹ باکس میں جائے مہاکال جڑور لکھیں اور ویڈیو کو لائٹ شیئر جڑور کریں دھنیوا